کس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا تو ساتھ میں فرمائے گا لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسانا اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں اور اگر احسان کرنا چاہتے ہو تو تمہارے احسان کا سب سے بڑا حقدار تمہارے والد ہے ماہ وہ عظیم نعمت ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کی والدہ اگرچہ اپنی ظاہری حیات میں وہ موجود نہیں تھی لیکن سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمت کو بتایا کہ لوگوں ماں کی قدر کرنا اگر جانتے ہو اگر ماں کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہو تو سرکار نے فرمایا دیکھو تم لوگ جتنی نمازیں پڑھتے ہو عبادتیں کرتے ہو صرف اس لیے کرتے ہو تاکہ ہمیں جنت مل جائے تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں سرکار نے فرمایا جس جنت کیلئے تم عبادتیں کرتے ہو جس جنت کیلئے تم عبادتیں کرتے ہو میں وہ جنت اٹھا کر تمہارے ماں کے قدموں میں رکھ دوں گا جنت تحت اقدام الامہات سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت تمہارے ماں کے قدموں ٹھینی چھے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت ایک صحابی آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کیلئے تیار ہوں میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتائیں کہ تمہارے گھر میں کون ہے کہتے ہیں حضور اور تو کوئی نہیں ہے ایک بوڑی اممہ میری ہے وہ گھر پہ ہے تو سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے لئے جہاد یہ نہیں ہے کہ تم کافروں کا سامنا کرو تمہارے لئے جہاد یہ ہے کہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھو اور اپنی ماں کی خدمت کرو اور اپنی ماں کی دعائیں لو یہی تمہارے لئے جہاد بھی ہے یہی تمہارے لئے جنت بھی ہے حضرت موسیٰ کریم اللہ عظیم الشان نبی ہے کلیم اللہ ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں جلالی نبی ہیں جلال ہیں اس کے اندر حصہ ہے جس وقت وہ اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں جب ان کو حصہ آتا تھا تو روایگتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے بال مبارک کپڑوں سے باہر نکلاتے تھے اس قدر جلال والے ہو ایک دفعہ کوئی تور پہ جب جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے تو جب وہاں پہ ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمائے موسیٰ پہلے تم جس انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے کلام کرتے تھے آج ذرا رکھ کے اچھے انداز میں بات کرنا ذرا اس انداز میں بات کرنا جس طرح پہلے تم جس انداز میں آ کر جلال والے انداز میں مجھ سے بات کرتے تھے اب کے بار ایسا نہیں کرنا حضرت موسیٰ نے ارسکے مولا ایسا کیا ہو گیا ہے میں تو تیرا قریم ہوں تیرا نبی ہوں پہلے بھی تو تُو نے مجھے اجازت دی تھی میں تیرے سے جس انداز میں گفتگو کرتا مولا تو ناراض نہیں ہوتا تھا آج مجھے کیوں میں نہ کیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے جب کبھی تم گھر سے نکلتے تھے تو پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھی کہ مولا میرے موسیٰ جلالی ہیں میرے موسیٰ غصے والے ہیں ان سے دربزر کرنا یہ جس انداز میں تم سے بات کرے ان سے دربزر کرنا اس وقت تمہاری ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی اسی لئے تم آ کر میرے سامنے یہ کہتے تھے تم مجھ سے اس انداز میں بات کر رہے تھے کہ مولا تم نے ان سب لوگوں کو بھی مار دیا مجھے بھی مار دیا مولا یہ سب تیری آزمائش ہے میں پہلے تمہاری ساری باتوں کو مانتا تھا تم جس انداز میں بولتے تھے میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کیوں کہ پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں تھی موسیٰ آج تمہاری ماں جب ساتھ نہیں ہے تو آپ اس انداز میں بات کریں کہ جس انداز میں میں ابھی تمہیں حکم دے رہا ہوں تو جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جو اللہ کے قلیم بھی ہے اندازہ لگائیں آپ اس بات سے آج کے نوجوان اس بات سے یہ سبق لے لیں کہ جب اللہ کے نبی کو ماں کی دعائیں جب ساتھ نہیں ہوتی جب ان کو روکا جاتا ہے تو آج کے زمانے میں اگر جو بچے اپنے والدین کے سامنے سامنے نا فرمانی کرتے ہیں اور اپنی والدہ کی بے قدری کرتے ہیں اللہ اکبر پھر آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس سے اللہ رب العالمین کس قدر ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اس سے کس قدر تکلیف ہو